السلام علیکم نمستے سسریع کا علومت کرتا ہوں کہ جان کو خوش ہوں کہ دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباب کا خیل کریں کیونکہ ماباب تو سبھی ہو جائے دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ایک ویڈیو ہے جو کافی ٹائم پہلے رییکشن دے چکا ہوں میں لیکن وہی ویڈیو ایک ہمارے بھائی جو ہیں وہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں تو بہت انٹرسٹنگ جواب آنے والے لوگ کیا کہتے ہیں پاکستانی بچوں کے تاثرات ہیں اور انڈین بچوں کے تو ویڈیو تو میں نے دیکھی ہوئی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اور لوگ اس پر کیا کہتے ہیں کتنا مزہ آئے گا جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشن تکمیلیں پاکستان منائیں گے فتا کے بعد دو ہزار بیس کی سٹیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے نا دوسروں میں سے بڑی کمپنیوں کے سی ایو انڈینز ہیں ہمارے پیرنٹنا کسی سے لڑنا نہیں سکھاتے اور کسی کو چھوٹا بڑاویں بھی بتاتے دنیا کی چوتھی زکتے بڑی سیدنا ہماری ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو ہاتھ جوڑ کر پرانام کرتے ہیں ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زادہ بہشائیں بہنی جاتی ہیں دوسروں میں سے بہشتوں منا کر دیں گے سلوہ رس ایس کی تہشتگردوں اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا پھر بڑی سیدنا ہماری ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو ہاتھ جوڑ کر پرانام کرتے ہیں ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زیادہ بہشائیں بہنی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں سبھی درموں کے لوگ مل کر رہتے ہیں جب تمہارے پیشاور میں آتنکیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا اس دن میری ماں بھی روئی تھی ڈیر فرنڈز جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو اللہ علیکم سر اللہ علیکم السلام سر آپ کا نام محمد ریاض سر ریاض سر کیا کرتے ہیں آپ پہلے آرمی بھی تھا ما شاء اللہ تو اب ریسٹ پہ آئیں نہیں ریسٹ پہ نہیں ہے میرے تھوڑا کوٹ مارشل ہوا تھا اچھا اچھا چلیں تو سر ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا ہم نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے یہ ویڈیو ایک سوچ پر بنی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اس ویڈیو کا ایک ریاکشن دینا ہے کہ کیا فرق ہے اس دو سوچوں میں تو چلے ویڈیو کی طرف ہاں چلو یس سر اور میں اب اسے کہوں گی کہ گھوہ کے سائل پر ایک بڑا سکھڑتے مجھے ہندی زمان لکھنے نہیں آتی اب صرف اردو چلے گی ہاں کتنا مزہ آئے گا جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشن تکمیلیں پاکستان منائیں گے پتہ کے بعد دو ہزار بیس کی سکیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے نا تو پورے ملس پر باکستان مناغے دیں گے سلو آر ایس ایس کی تہشت کر دو اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہم بنے گا پاکستان برسودیف کٹوکم یہ ساری دھڑتی ہی ہمارا پریوار ہے آج ہم منگل اور چان تک جا پوچھیں گوگل، مایکروسومت جیسی بڑی کمپنیوں کے سی ای او انڈیانز ہیں ہمارے پیرنٹنا کسی سے لڑنا نہیں سکھاتے اور کسی کو چھوٹا بڑا بھی نہیں بتاتے دنیا کی چوتھی سکتے بڑی سینہ ہماری ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو ہاتھ جوڑ کر پرانام کرتے ہیں ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زیادہ بہتشائیں گونی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں سبھی درموں کے لوگ مل کر رہتے ہیں جب تمہارے پیشاور میں آتنکھیوں نے بچوں کو مار دیا تھا نا اس دن میرے ماں بھی روئے تھے جو لوگ تمہارے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پر اور دیش کی ڈیولپمنٹ پر دھیان دے یہ تمہارے لیے اور پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آجانا ہم تمہیں چھپن بھو کھلائیں گے کیونکہ ہم مہمان کو بھگوان مانتے ہیں سر دیکھیں ویڈیو آپ نے کیا فرق نظر آیا آپ کو اس ویڈیو کے اندر بات یہ ہے کہ اگر اسے صاحب سے دیکھا جائے تو جمینہ سمان کا فرق ہے بات یہ اسلام علیکم سر سر آپ کا نام محفوظ محفوظ بھائی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سوچ میں فرق بتانا صرف تو چلیں ویڈیو کی طرف انشاءاللہ صحیح آئے گا جب ہم دیلی گیٹ پر گائیں کے کباب کھائیں گے تاج محل پر جشنے تکمیلیں پاکستان منائیں گے پتہ کے بعد دو ہزار بیس کی سٹیوں میں میں شملہ جاؤں گی ہم جب آئیں گے تو پورے ملس پر باشتوں بنا کے دیں گے سلوہ رسس کے تحشت گردوں اب ہر مسلمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے کیونکہ اب ہند بنے گا بلیو ان ورسو دیو کوٹنکم یہ سارے دھڑتی ہی ہمارا پریوار ہے آج ہم منگل اور چاند تک جا پہنچیں گوگل مایکروسومت جیسی بڑی کمپنیوں کے سی ای او انڈیانز ہیں ہمارے پیرنٹ نہ کسی سے لڑنا نہیں سکھاتے اور کسی کو چھوٹا بڑا بھی نہیں بتاتے دنیا کی چوتھی سکتے بڑی سینہ ہماری ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو ہاتھ چوڑ کر پرنام کرتے ہیں ہمارے دیش میں بائیس سے بھی زیادہ بہشائیں بھوڑی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں سبھی دھرموں کے لوگ مل کر رہے تھے جب تمہارے پیشاور میں آتنکھیوں نے بچوں کو مار گیا تھا اس دن میرے ماں بھی روئی تھی ڈیو فرنٹس جو لوگ تمہارے دیماغ میں زہر بھر رہے ہیں ان کو بولو کہ وہ تمہاری ایجوکیشن پر اور دیش کے ڈیولپمنٹ پر دھیان دے یہ تمہارے لیے اور دنیا کے لیے اچھا ہوگا اور اگر کھانا کھانے کا اتنا شوق ہے تو کبھی بھی آ جانا ہم تمہیں چھپن بھو کھیلائیں گے کیونکہ ہم مہمان تو دیکھیں ویڈیو کہ وہ پڑے لکھے ہیں یا ہمارے پڑے لکھے بھی جائل ہیں ٹھیک ہے فرق یہ آیا ہے کہ وہ مثلا انڈیا کے اندر جو انپڑھ لوگ بھی ہیں تو وہ پڑے لکھے بات کرتے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ جو پڑے لکھے ہیں تو وہ جائل ہیں والے بات کرتے ہیں مقصد ان کی سوچ کہ یہ لے جاتی ہے دیشت کر دیاری سیڑ پر بات پاکستانی ہیں ہمارے بچوں کی سوچ دیکھ لیا آپ میں وہ ہی کہہ لوں نا ان کے بچے کی سوچ یہ آ رہے ہیں ان کے بڑے کو جو ذہن میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے یہ سے واضح سمجھا ہے کہ امن شانتی بھی محبت سے رہنا ہے یا محبت سے کسی سے پیش آنا ہے جس سے بھی بات کرنی ہے اس سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے کوئی بھی مسئلہ کی بات کرنی ہے کسی بھی موضوع پہ بات کرنی ہے ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں جس میں میرا تعلق انڈیا سے ہے ہمارا تعلق انڈیا سے میرا عبادی خاندان انڈیا میں ہے ابھی ماں بھی سب کچھ رہتے ہیں سب وہ بلگ یہ جو اس کی انڈیا کی یہ اس کی پارٹی اندرہ گاندی کی پارٹی ہے اس میں کانگرس کانگرس میں ہمارے بندے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ وزیر بنتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو سر کبھی انڈیا وزٹ کیا آپ نے انڈیا وزٹ میں نہیں کیا ہوں بس باقی سارے جاتے ہیں میں نہیں جاتا ہے کیوں میں نے پاسپورٹ نہیں بنوایا جان کے نہیں بنوایا میرے کو تو ویسے بھی میرا ویزا تین ملکوں کا ویزا میرے کو فری ہے لوٹ کیا ہوا ہے کیوں میں میں جو سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ ایمکیو میں ہے ٹھیک ہو گیا جس میں کینیڈا انگلینڈ اور سوٹ افریقہ تین ملکوں کے اندر ہماری پورٹی کے بیٹھے ہیں میں وہاں جا سکتا تھا مگر نہیں ایسے ہم نے لالچنی کی رہے ہیں پاکستان سے باہر نہیں نکلے ہوں مگر یہاں کے میں یہ دیکھتا ہوں صاحب کتاب دیکھ رہا ہوں انڈیا کی اور یہاں کی عوام میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے انڈیا کی لوگ اوپر کی سوچتے ہماری گہرائی کے اور بزماشی میرا مقشد ہے اس کی سوچتے ہیں کہ دہشت ہونی چاہیے مگر دہشت کوئی علاج نہیں ہے نقصان ہے ملکہ بھی نقصان ہے اپنا بھی نقصان ہے اور بار کی جو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اسے لئے پاکستان میں نے پیسہ لگاتی ناتے انہوں نے پتا ہے کہ یہ ملک چور ہے یہاں کے لوگ ہی لویل نہیں ہے اس ملک کے لوگ اپنے گھر تک تو بہت شانے ہی ہیں بہرہ مقشد کہ ایک آدمی پیسہ لگا کے وہ کمپنی یہاں پہ شروع کر دیتا ہے کام پرزیٹ شروع کرتا ہے تو یہاں سب سے پہلے وہ ہمارے کمیشن مکیں گے یہ فلانے گروپ کا کمیشن ہے مگر نہ یورپ کنٹری میں نہ ریشیا نہ نہ عرب مآرات میں کسے ملک میں نہیں سوائے پاکستان اور انڈیا میں یہاں پہ کمیشن پہ زلتے ہیں لوگ مگر انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں اور ہمارے سوچتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ہمارے سوچتے ہیں اپنے خاندان کے لئے میرے ساڑھے میرے بھائی میرے ماں باپ میرے پریوہ یہ ہے کہ ہمارے جسے لوگوں کی سوچ جاتی اپنے خاندان پر اس ملک میں چور رہے ہیں چوروں کی حکومت آئی ہے جو ملک کے خیر کھائے تھے اللہ ان کو دیت دے ہم نے ان کو اپنے اتھوں سے مارا ہے جو ملک کے جو خیر کھا تھے جو لفکار بلٹو خیر کھا تھا بے نظیر خیر کھا تھے نباب لیاکت علی خان خیر کھا تھا قید آزم بھی خیر کھا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اتھوں سے مارا ہے ان بندوں کو یعنی کہ کوئی باہر کے نہیں مارنے والے تھے اپنے ہی مارنے والے تھے ٹھیک ہے اور آج یہ ایسا ہمارا الجلٹ ہے اس ملک کا ایسا نظام چل رہا ہے اور ہر ملک کا بندہ ہمارے کوئی نفر سے دیکھتے ہیں آپ سعودیہ چلے جائیں آپ انگلینڈ چلے جائیں آپ اسٹریلیا سپین چلے جائیں کسے بھی ملک میں جائیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کی پہلے سب سے پہلے تلاشی لو تلاشی لو اور ایک ایسی تلاشی ہوتی جیسے کوئی بم لے کر آیا ہو بم کیا لے کر آیا ہیں ان کو تو ایسا ننگا کر کے بھیجتے ہیں وہ پہلے ہی ننگے ہوئے ہیں شاہد کھاکان باسی کے کپڑے اتروا کے تلاشی ہوئی تھی اس کی بھی ہوئی بڑے بڑے کی ہوئی ہے اب میں کیا نام بولوں اب یہ سامنے میڈیا کے اندر کیا کہوں بڑا کچھ ہوا ہے بڑا کچھ کر رہے ہیں ایران کے اندر دیکھا جائے تو انڈیا کا ٹول فری ہے کسی بھی گاڑی پہ ٹول ٹیکس نہیں ہے انڈیا کے اوپر مگر ہمارے پہ کیوں اس حکومران ہی صحیح نہیں ہیں اس ملک کے یہ سوچتے فلحال ہمارا جو ایک ریاکشن ہو رہا تھا وہ ایک بچوں کی سوچ پہ ممنی تھا تھی کہ ہمارے بچے کیا سوچتے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کیا سکھایا ہے تو سوچ ہم گھر میں بچوں کو دیں گے بچہ وہ ہی کرے گا تو اس سے یہ بچہ جو ہوتا ہے مہاشرے میں ہماری قوم کا ایک سرمایہ ہوتا ہے آپ کا بچہ آپ کا کل رائزنگ سن ہوتا ہے سورج کا چمکتہ ستارہ ہوتا ہے جب آپ اپنے چمکتے ستاروں کو اس طرح سے ڈبو دو گے اس طرح کا ایک امیج دو گے اس طرح کی پولیسیز ان کو دو گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا جو نوجوان طبقہ کل کو ترقی کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا کدھی بھی ترقی نہیں کرے گا نہیں کرے گا ترقی والی سوچ نہیں ہے نا اس کی سوچ محدود کر دی اس کے ماں باپ نے اس کو تمیز دی کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کیا سوچ رکھنی چاہیے ان کو مقصد سے سوچ رکھ دی ہے کہ وہ فلانا دشمن ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے ایسا نہیں ہوتا چاہیے بچوں کو جتنی اچھی تعلیم یا بچوں کو تربیت اچھی دوگے تو کل کو وہ اچھی سوچ میں جائے گا بالکل سر اگر گھٹیاں سوچ میں رکھو گے تو کل کو صاحب زیرہ وہ گنے اٹھائے گا جو جب اس کو راستہ آپ گنہ والا دے رہے ہو بھی آپ یہ موزل اٹھاؤ پشٹل اٹھاؤ کلاشن اٹھاؤ میرا مقصد کل کو وہ جوان ہوگا تو اس نے صاحب زیرہ دشت گردی کرنی ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ملک میں بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں نا آج تک آپ نے سنا ہوگے انڈیا کے اندر کسی مسجد کے اندر دماؤکہ ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہوا نہیں ہوا نا ہمارے پاکستان میں کیوں ہوتا پاکستان کے صاحب زیرہ ان کی اپنی کچھ کمزوری ہیں اپنی کمزوری ہیں بار کے لوگوں کو موقع دے رہی ہیں اب یہ تھاگ ہے ایک بات کر دیتے ہیں ہم ہر سیاسی بندہ کہا دیتا ہے یہ فلانا اب ایک ہی جواب آتا ہے ان پر یہ فلانا بندہ رائی جنسی گیا ہے اور کوئی سوال نہیں دوسری بات ہے یہاں پہ ایک اور سیاسی چورن بیجا جاتا ہے جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تو جی عوام کو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بھی حل کر دیں گے کشمیر کا بھی یہ کر دیں گے سر آپ نے پہلے پاکستان کے چار صوبوں کو تو ڈویلپ کرو میں آپ دیکھو بلوچستان میں تحریریں چھڑ رہی ہیں ٹھیک ہے جس میں نٹ پہ نہیں دکھاتے آگ لگی ہوئی ہے ایستا ایستا آپ پختونخواہ میں بھی کشمیر آرے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یہ آج یہ اتنے جو نفرت پیدا ہوئی ہے یا اتنی جو سوچ اتنی گہرائی ہے اور اتنی گلت سوچ پہ لے کے گئے ہیں تو کون لوگ ہیں سابزلیہ ہمارے پاکستانی ہیں ہم نے ہی آج سے اپنے ملک کو نقصان دیا کسی باہر کے لوگوں نے انڈیا سے ہماری تین سے چار جنگیں ہوئی ان پہ انہوں نے ہمیں اتنا نقصان نہیں دیا جتنا ہمارے لوگوں نے ہمارے ملک کو اپنے انہیں نہ مارا ہے اپنے انہیں ہی مارا ہے ٹھیک ہے یا باقی بات ہی ہے ہم تو یہ کہیں گے سوچ بدلیں ہم اپنے باتیں کہ انشاءاللہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو پاک بڑیا کسی اور نام پہ تھا بڑیا کسی اور سوچ پہ تھا ٹھیک ہے مگر اس میں سوسائیٹی بڑھگی غلط نظریہ غلط ہمارا نظریہ پچھے کچھ اور تھا آگے کچھ اور ہو گیا چینج ہو گیا تو بات یہ ہے ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیعت دے اور ان شاسیوں کو بھی دیعت ملے ٹھیک ہے اس ملک کے بارے میں کچھ ہے چلے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے کافی چیزیں سننے کو سیکھنے کو ملی تو تھینک یو سو مجھے ہاں دیکھیں کیا فرق نظر آیا ہے یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے ملک بڑے ملکوں میں سے انڈیا ہے اور ایشیا میں بھی ہے اور انڈیا کی یہ جو بچے ہیں ان کی یہ سوچ دیکھیں انڈیا اس وقت اس وقت سے ترقی کر رہا ہے انڈیا اس وقت ورلڈ کے چوتھے نمبر پر آیا ہے یہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ بچہ بھی کہہ رہا ہے تو انڈیا کی ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے بھی ملک پوزیٹیف مائنڈ رکھتے ہیں اور بڑے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر جا کے کھانا کھائیں گے انڈیا میں یہ کریں گے ادھر جا کے وہ کریں گے ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ان کے ساتھ ہمارا یہ ہے وہ ہے تو پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنا مائنڈ سیٹ صحیح نہ بنا لیں صحیح ہے تو انڈیا ابھی آپ کو بھی بتا ہے سب کو بتا ہے کہ ملک ورلڈ کا چوتھے نمبر پر آیا ہے ابھی مزید ایک ڈیٹھ سال تک انڈیا جاپان اور جرمنی کو بھی بیٹ کر کے آگے چلا جائے گا یہ ملک انڈیا ایک وقت آئے گا انڈیا ملک نمبر ون اور نمبر ٹو پر آئے گا ابھی نمبر فور پر آئے گا ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ بچے کی ایک اور بات نوٹ کی جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے پشاور کے سکول پر حملہ ہوا تھا جب بچوں پر حملہ ہوا تھا اس دن میری ماں بھی روئی تھی یہاں انڈیا بیٹ میں نے سنا تو یہی بات ہے نا وہ ہمارے لئے ہمدردی رکھتے ہیں اور ہم ملک ان کے لئے یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں یہ ہے وہ ہے کوئی کسی کا دشمن اور ایک بہر بات اس نے کہی ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کا پیغام لوگ دے رہے ہیں تو ہمارا بھی محبت کا پیغام آنے ہم وہاں جا کے ان کے فوجوں کا یہ کریں گے ان کے ساتھ دیوک کریں گے یہ کریں گے ہم ملک بچے بھی ہمارے یہ سوچتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ آپ کو یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے ملک پیار محبت سے بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہو کہ آپ کی پڑھائی اور آپ کے ملک کی ترقی کی طرف توجہ دیں یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں ان چیزوں کو جھوڑ دو کہہ رہے ہیں ہاں وہ یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کس طرح تک آپ اس بات کو مانتے ہو میں ملک اس بات کو ہنڈر پرسنٹ ملک صحیح مانتا ہوں انڈیا ایک پاسٹیو مائنڈ کرتے ہیں انڈیا ملک بچے بھی ان کے ملک صحیح ہیں بڑے بھی صحیح ہیں وہ بڑے جو ہیں ان کو بچوں کو ملک صحیح طرح لیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح سے ملک وہ کرو پاکستان بدق ہوا ہمارے بچوں کا ملک یہ دماغ بھی ان کے لئے ملک اس نفرت سے بڑا ہوا ہے یہ وجہ ہماری ملک بھی ہے کہ ہم بڑے غلط ہیں ہم بڑے ان کو ہاں گھر کے اندر جو والدین بچوں کو سکھاتے ہیں وہی اب والدین سے والدین جب بچوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے چاچو وہ اچھے نہیں ہے تمہاری فپو اچھے نہیں ہے تمہاری خالہ اچھے نہیں ہے تو وہ بچے کیا کرتے ہیں اپنے دماغ میں اس بات کو رکھتے ہیں اور جب کوئی فپو خالہ آتی ہے ان کے سامنے وہ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں ہاں ہاں بلکل یہی بات ہے ہاں یہی بات ہے ہم بچوں کو یہی سکھائیں گے کل بڑے بچے اس کام کو وہ کریں گے ہمارے بچے ہی سکھاتے ہیں ہمارا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے ہاں سرمایہ ہوتا ہے ہم صحیح وہ نہیں دے دیں ہم یہ سکھائیں اس کو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے چینہ ہمارا وہ ہے امریکہ ہمارا یہ ہے اس کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں آگے اس طرح سے کام کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کہا کبھی یہ ہمارا ہمسائیہ ہے یہ ہمسائیہ ہے کبھی نہیں کہا پاکستان نے یہ خیال بھی نہیں رکھتے ہیں پاکستانی اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان کا اپنے ہمسائی کے اوپر کتنا حق ہے بہت حق ہے ہم نے کبھی آپ سب کو پتا ہے مسلمان بھائی کا ایک دوسروں پر کتنا حق ہے اور ہمسائیوں کا ایک دوسروں پر کتنا حق ہے انڈیا ہمارا مساہ ہے بہت حق ہیں وہ ہمارے حقوق کو مانتے ہیں لیکن جو پاکستان میں لوگ نہیں ہیں وہ نہیں مانتے گی اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے دیکھا یہ بچے مطلب کتنا پیار سے سوچ بدلنی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کی اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو پہلے بڑوں کو اور بعد میں بچوں کو مطلب اپنی سوچ بدلنی پڑے گی چلیں ٹھیک ہے جی جناب سوچ بدلنی پڑے گی جب جو پیارنٹس اپنے بچوں کو الٹا سیدھا سکھاتے ہیں ان کے پیارنٹس نے ان کو الٹا سیدھا سکھایا اور یہ جو بچے الٹا سیدھا سیکھ رہے ہیں غلط سیکھ رہے ہیں نفرت سیکھ رہے ہیں یہ اپنے آنے والی نسلوں کو اس طرح سے نفرت دیں گے تو وقت آ گیا ہے نفرتوں کو واقعی ختم کرنا چاہئے بہت خوبصورت میسج تھا یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی مجھے تھوڑی سی دوبارہ ریمائنڈ بھی ہو گئی کہ کیا کیا جملے تھے اس کے اندر لیکن اتنا پتا تھا کہ پاکستانی بچوں میں کوٹ کے نفرت بھری ہوئی ہے اب بھی بھی کسی بچے کو آرمی میں جانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں آرمی میں جاؤں گا کیا کروں گا انڈیا کو ماروں گا چھوٹا بچہ پانچ سال آرمی میں جاؤں گا انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے مطلب بچے کے مائنڈ سیٹ فٹ ہوئے ہوئے انڈیا میں بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھپن بھوک کھلائیں گے کمال یار کمال کی سوچیں کب صد رہیں گے ہم کب ہمیں سمجھ آئے گی آرمی میں تھے یہ اور ریٹائر تھے بالکل کلیر بات کر رہے ہیں کہ واقعی اچھا نفرتوں سے ہمیں ملا کیا نفرتوں سے ہم نے حاصل کیا کیا اگر ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے نفرت ہی سہی مودی جی کی ویڈیو ہے نا ایک کہ ہم لڑتے ہیں ہم جنگ کرتے ہیں اپنی غربت کو مٹانے کے لیے آپ اپنے دیش میں اپنی غربت کو مٹاؤں ہم اپنے دیش میں مٹاتے ہیں کتنا خوبصورت میسج تھا کہ یہاں پاگل گھدے بیل بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ اکل نہیں ہے کہ ہم نے یہاں کی غربت ختم کر رہے ہیں وہ تو اپنی غربت ختم کرنے میں لگ گئے ہیں غربت ختم کر رہے ہیں وہ دنیا کے پانچ بھی بڑے اکنومی بن گیا آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا انہوں نے پاکستان کو سائٹ پہ لگا دیا ہے انہوں نے پاکستان ان کے پاس تو ہم سے نفرت کرنے کا بھی ٹائم نہیں انڈیا کے پاس پاکستان سے نفرت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے وہ اتنا بیزی قوم ہیں اتنا بیزی لوگ ہیں اتنا ترقی میں مگن ہیں اور ہم جو ہیں نفرتیں لے کے بیٹھے میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں ان بچوں نے پھر آگے کیا کرنا ہے انہوں نے آگے کیا ترقی کرنا ہے بہت خوبصورت میسیج تھا بہت ہی زبردست ویڈیو لے گی دوبارہ کے سیور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ